ویڈیو میں بات کریں گے علینا سہر کے بارے میں تو دوستو علینا سہر نے 2017 میں اپنا چینل سٹارٹ کیا تو دوستو اس ٹیم اس نے اپنے چینل کا کیا نام رکھا اور کس طریقے کے ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کرتی تھی اپنے چینل کے اوپر اور کب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ابھی ریسنٹی ایک ویڈیو ان کی آئی ہے روتی ہوئے وہ دکھائی دے رہی ہے یوٹیوب ویڈیو کے اوپر کہ انہوں نے کہا دیا ہے اپنے یوٹیوب کے ویڈیو کے اوپر کہ میں چینل ابھی اپنا چھوڑنے لگی ہوں یوٹیوب کیونکہ یوٹیوب سے میں ابھی بہت پریشان ہو چکی ہوں تو دوستو یہ کیا ماجرہ ہے اور کس لیے انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑا اور کون سی مجبوری کے قارن انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویوز بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو دوستو میں آپ کو ایک بات تفصیل کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ویوز کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر تقریباً دو ملین سے بھی ڈیڑھ ملین سے زیادہ سسکرائبر ہیں اور ہر ویڈیو کے اس کے اوپر اچھے خاصے ویوز آتے ہیں تو دوستو شروعات کر لیتے ہیں جب دو ہزار سترہ میں انہوں نے اپنا چینل یوٹیوب کا بنایا تو کس طریقے کے ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی تو دوستو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں کہ علینا سہر آٹ جو ہے ڈیزائن آٹ گرافر جو ہے وہ اس کے مطالب جانتی تھی اور وہ اس کی کاریگر تھی ایسے سمجھو وہ آٹ ڈیزائننگ کے وہ رنگ بر رنگ مہندی کے ڈیزائن بھی بنا لیتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی قسم کے ڈیزائن بنا لیتی ہے تو اس نے دوہزار سترہ میں جب اپنے یوٹیوب چینل کا اسٹارٹ کیا تو اس نے اپنے چینل کا نام رکھا چکنی آٹ تو دوستو چکنی آٹ کے مطالب وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی اس کے یوٹیوب چینل کا نام تھا اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی ڈیزائنی گرافر کے اوپر تو دوستو ایک سال انہوں نے تقریباً محنت کی کوئی بھی ریسپونڈ نہیں ملا یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی بھی ویڈیو ان کی وائرل نہیں ہوئی تو وہ ڈی مونیویٹ ہو گئی اور ان کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فنی ویلوگ کے طرف چلے جائیں اور ویلوگ بنائیں تو دوستو انہوں نے جب اپنے یوٹیوب چینل پر ویلوگ بنانا اسٹارٹ کیا تو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تقریباً دوہزار انیس میں ان کی جا کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اوپر دس ملین سے زیادہ ویوز آگئے دوستو تو بس اس کے بعد ان کی ہر ویڈیو وائرل چلی گئی اور ہر ویڈیو کے اوپر ملین میں ویوز آنے لگے اور ایسے کرتے کرتے اس وقت وہ لاکھوں اور کروڑوں میں یوٹیوب چینل سے ارننگ کر رہی ہے تو دوستو ان کے ابھی یوٹیوب چینل دو بنے ہوئے اس کے علاوہ فیس بک سے بھی اچھی خاصی ارننگ کر لیتی ہے ٹک ٹوک سے بھی اچھی خاصی ارننگ کر لیتی ہے تو دوستو اس کو کیوں ضرورت پڑی وہ روتی ہوئی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑی ان کو کہ میں یوٹیوب چھوڑنے لگا ہوں تو دوستو اس کے پیچھے بھی کارن ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے دوستو ان کے اوپر بہت سارا کمنٹس کے ذریعے دباؤ تھا کہ آپ جو ہے کام کرنا چھوڑیں اور غلط غلط کمنٹس آ رہے تھے ان کو اپنے کیا سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یوٹیوب بھی چھوڑنے لگی ہوں کیونکہ پریشان ہو گئی تھی بہت ساری اور بہت سارے لوگ جو یوٹیوبر کہتے ہیں کہ یار ان کو اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں جو ہے انہوں نے ایسی بات کر لی اور ایسی جو ہے ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کر دی تو دوستو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ ویوز کو ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس کی ہر ویڈیو کے اوپر تقریباً ملین میں ویوز آ جاتے ہیں اور ہر ویڈیو ان کی اچھی خاصی دولر کما لیتے ہیں اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے تو ان کو کیوں ضرورت پڑی تو یہ پریشانی تھی دوستو اس طریقے کے ساتھ اگر علینا سہر کے آپ فین ہیں اگر ویلا منڈا کے فین ہیں اگر کسی بھی بڑے یوٹیوبر کے آپ فین ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کمنٹس کر کے اپنے رائے قائزہ لازمی دیا کریں کیونکہ آپ کے لیے ہمیں ایسی ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی نیکسٹ ویڈیو ہماری جو آئے گی وہ ہیپی جوین فیملی کے بارے میں آئے گی تو دوستو ان کے بیچ میں بھی کچھ گڑبر چل رہی ہے دوستو ان کے مطالق مختلف جو رائے چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ بھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ایک جو ہے بٹو فیملی جو ہے یوٹیوب چینل ایک اور یہ جوین ہیپی فیملی یوٹیوب چینل ہے ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی گڑبر چل رہی ہے دوستو وہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور کس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے گردش یوٹیوب کے اوپر کر رہے ہیں تو دوستو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے آپ اچھا خاصا سپورٹ دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اسی طریقے کے ساتھ سپورٹ کیا کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے دوستو ہم یہ محنت کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے دوستوں کے لیے ہی کیونکہ آپ کو نولیج ہو اپنے پسند دیدہ جو بھی یوٹیوبر ہیں ان کے بارے میں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بڑی مہربانی ہے